دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز پا سکیں سنسار میں ایسے بہت سے ستان ہیں جن کا رہسے بیگیانک آج تک نہیں سلجھا پائے ہیں آج ہم بات کریں گے افریقہ کے لیمپوپو پروونس میں ستد ایک ایسی رہسے میں جھیل کے بارے میں جس کا نام آپ نے شاید ہی سنا ہو افریقہ میں موجود فندوزی نامت جھیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا پانی پینے کے بعد کوئی بھی زندہ نہیں بچتا حالانکہ اس کا پانی پردوشت نہیں ہے اس میں ایسا کون سا زہریلا تطو ہے یہ جاننے کے لیے کئی پرائاس کیے گئے لیکن آج تک ویڈیانکوں کو کوئی سفلتا پراب نہیں ہوئی بلکہ ہر ایک پرائاس کے بعد کوئی نہ کوئی درگھٹنا ہو جاتی تھی شروعات میں تو اسے سنیو کہہ کر ٹال دیا گیا لیکن لگاتار ہو رہی درگھٹناوں کے بعد جانچ کرتا سترک ہو گئے اور اس جھیل سے کسی بھی پرکار کی چھیڑ کھانی کرنے سے کترانے لگے اس جھیل میں آخری گھٹنا سن 1946 میں انڈی لیون نامک بیکٹی کے ساتھ گھٹی تھی انہوں نے ٹھان لیا کہ وہ اس جھیل کے رہسے کو سلجھا کر رہیں گے ان کے ساتھیوں کو جب اس بات کا پتا چلا تو انہوں نے لیون کو صاف منہ کر دیا لیکن وہ نہیں مانے اور اپنے سہیوگی کو اپنے ساتھ لے کر چل پڑے اپنے کاریاں میں سہائتہ کے ادیشے سے انہوں نے ستھانیے قبیلے کے لوگوں سے سمپرک کیا لیکن فندوزی جھیل کا نام سنتے ہی انہوں نے صاف منہ کر دیا اور یہاں تک کہ جھیل کے مارک درشن کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہوئے اور ان کے مکھے نے لیون اور ان کے ساتھی کو ایسا کرنے سے صاف منہ کیا لیکن وہ نہیں مانے اور اکیلے ہی اس جھیل کی اور پڑ گئے ان کے وہاں پہنچنے تک بہت رات ہو چکی تھی اگلے دن وہ اس جھیل کا پانی اپنی بوتل میں بھرنے لگے پانی کچھ مٹمیلے رنگ کا تھا لیکن جب لیون نے اس کی ایک پون کو چکھا تو اس کا سواد بھی کچھ عجیب ہی تھا پانی کا سیمپل لینے کے بعد انہوں نے آس پاس کے پودوں اور جھاڑیوں کو بھی اپنے ساتھ لے لیا واپس لوٹتے سمیں ان کے ساتھ کچھ عجیب و غریب گھٹنائے ہونے لگی انہیں اتر سے پورپ دشا کی اور جانے والے راستے پر جانا تھا جہاں سے وہ آئے تھے لیکن ان جانے میں وہ پشچم کی اور نکل پڑے آدھے سے زیادہ راستہ پار کرنے کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ وہ غلط دشا کی اور جا رہے ہیں اس لیے وہاں سے واپس جھیل کی طرف لوٹ آئے اور دوبارہ پورپ کی طرف نکل پڑے لیکن نتیجہ دوبارہ وہی نکلا وہ ایک بار پھر سے راستہ بھٹک چکے تھے اب کی بار وہ جوکھم نہیں اٹھانا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے پانی سے بھری ہوئی بوتل جھیل میں ڈال دی پودوں کو وہی پھینک دیا اور سابدانی برتے ہوئے وہاں سے نکل پڑے اور اس بار وہ نکلنے میں سفل رہے اور صحیح سلامت اپنے گھر پہنچ گئے لیکن ان کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی جس قارن انہیں اسپتال میں داخل کرنا پڑا اور ایک سبتہ بعد ان کی رہسے میں طریقے سے موت ہو گئی اس کے کچھ دنوں بعد ان کے ساتھی بھی ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے اس جھیل کا نرمان پرچین کال میں بھوس کھلن کے کارن مٹالی ندی کے بہاو رکھنے سے ہوا تھا اس جھیل کو لے کر کئی کفدنتیاں پرچلی تھے جن میں سے ایک کفدنتی کے انسار پرچین سمیں میں یہاں سے گزر رہے ایک کوڑی کو لوگوں نے بھوجن اور شلٹر دینے سے منع کر دیا جس کے بعد وہ لوگوں کو شراب دے کر جھیل کے پانی میں غائب ہو گیا یہاں پر رہنے والے ویندہ سمودائے کے انسار آج بھی اس جھیل میں سے ڈھول کے بجنے اور لوگوں کے چیکنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں جبکہ ایک اور کفدنتی کے انسار اس جھیل کی رکشہ پہاڑ پر رہنے والا اجگر کرتا ہے جس کو پرسند کرنے کے لیے ہر سال ویندہ آدی واسی مرتے اتصو مناتے ہیں وہ لوگ اس جھیل کو اور اس کے آس پاس کے جنگل کو پوتر مانتے ہیں ان کے انسار اس جھیل کا پانی انہیں ان کے پوروجوں کا غصہ اور آنے والی پرسات کے بارے میں بتاتا ہے تو دوستوں آپ اپنے وچار ہمیں کومنٹس کے مادہم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے